اور اسلام کو ضرورت پڑی تو بے مسال اور لا زوال کربانیوں کی داستان رکھن کی اور اسی کے کردار کو ایان کرنے کے لیے مبصد ٹائم میں انشاءاللہ آپ سے محاطب ہوں گے آپ از زفر اکبان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صدق اللہ مہران اللہ جناب محترم سید صلی اللہ علیہ وسلم صاحب حمد میر صاحب حاج آسف صاحب حاج آزکاہ الدین صاحب اور میرے انتہائی قابل اخترام شہر کے عمائدین اور شرقہ مجلس آج کا یہ پرورام کشمیر کے مجاہدوں سے کشمیر کے مظلوموں سے یک جہدی کے اظہار کے لیے یہ پرورام تھنکر فورم کر رہی ہے میں اس حوالے سے تھنکر فورم کے دمہ دران کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس پرورام کا انعقاد کیا ہے میرے بھائیو میں کشمیر کے حوالے سے اور عمومی صورتحال کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں مختصر وقت میں تاکہ جو ہمارے موزد مہمان جنابِ حضب المجاہدین کے سلارِ آلہ جنابِ سید صلاح الدین اور صحافیوں کے قبیلے کے سلار جنابِ خامد بید آپ سے تفصیلی محابق ہوں گے چند باتیں آپ کے گوشت دار کرنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے لوگوں نے دوبرا راج سے لے کر آج تک لاکھوں اپنے جوانوں کو اپنے لاکھوں جوانوں کا خون پیش کیا ہے وہاں کی حوالدین نے لاکھوں کی تعداد میں اپنی عصمتوں کی قربانیاں پیش کی ہیں وہاں کے گوڑوں نے وہاں پہ اپنا خون پیش کیا ہے آج کشمیر کے اندر شہدہ کے قبرستان آباد ہیں آج کشمیر کے عقوبت خانے جو ہندستان نے وہاں پہ قائن کیے ہوئے ہیں وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں کشمیر کے زندہ دل لوگ موجود ہیں جو پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں اس کے لئے جد و جہد کر رہے ہیں کشمیر کو ایک ازاد حصہ بنانا چاہتے ہیں اس کے لئے جد و جہد کر رہے ہیں ہندستان کے ظلم سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں جد و جہد کر رہے ہیں آیا یہ جد و جہد یہ مضروبوں کی جد و جہد یہ دہشت دردی کی جد و جہد ہے جس جہاد کو ہم نے ایٹی نائن میں جناب سید صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کی قیادت میں اس تحریک کو شروع کیا گیا اس مسلح جد و جہد کو شروع کیا گیا آج اس جد و جہد کو دہشت دردی کہا جا رہا ہے جہاد کی تعریف نائن الیون کے بعد بدل چکی ہے ہمارے حکمرانوں نے بھی اس جد و جہد سے ہاتھ کھینچ لیا ہے آج دنیا اس کو دہشت کر دی کہہ رہی ہے میں جناب سید صاحب جس طرف اپنی بات کر رہے تھے میں اس کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ آج وہاں پہ کشمیر کے اندر اس وقت جو جد و جہد ہو رہی ہے وہ شرائن بورٹ کا انہوں نے ذکر کیا اس کے بعد وہاں کی جو جد و جہد اس وقت جو ہو رہی ہے وہ سیاسی حوالے سے جد و جہد ہے آج مقبودہ کشمیر کے اندر جبو کے اندر پوری فادی کے اندر بیس ہزار نہیں چالیس ہزار نہیں پچاس ہزار نہیں دائی دائی لاکھ لوگ جو ہیں سراپائے دجاج بن جاتے ہیں ہندوستان میں ہندو فوج کے کرسیوں کے باوجود لاکھوں لاکھوں لوگوں کا کٹا ہو جانا اور صداے تجاج بنن کرنا اور اپنی آزادی کی بات کرنا پاکستان سے الہاق کی بات کرنا قراردادے جو یو انہوں نے قرارداد پیش کی گئی تھی ان قراردادوں کی بات کرنا الہاق پاکستان کی بات کرنا حق خودرالیت کی بات کرنا یہ ان کا ظلم ہے یہ ان کا جرم ہے کیا ان کا جرم ہے اس جرم میں ان کے ان دنوں میں گلشتہ دنوں میں پچکن نفرات کو شہید کر دیا گیا ہے کشمیر کے ہزاروں نوجوان اس سیاسی جتو جہد کے اندر بھی میں اس کے لیے جتو جہد کی بات نہیں کرنا چاہتا میں آج کی جو وہاں پہ جو لہر ہوتی ہے ایک سیاسی لہر ہوتی ہے ایک بیداری ہوئی ہے جمبو کے اندر بھی بیداری ہوئی ہے ان علاقوں میں بھی بیداری ہوئی ہے کہ جہاں پہ مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں پہ جن علاقوں میں ہندو اقفریت میں ہیں وہاں بھی ایک مسلمانوں کے اندر بیداری پیدا ہوئی ہے اور وہ اپنی ازادی کی بات کر رہے ہیں ہندوستان کے ظلم سے نجات کی بات کر رہے ہیں لوگو آج اس ظلم سے نجات کو دہشت کر دی دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ دہشت کر دی ہے تو یہ اگر دہشت کر دی ہے تو یہ دہشت کر دی جاری رہی نہیں اس کو کوئی نہیں روک سکتا میرے بھائیو آج جو ہم پہ جو پہلے جو حکمران ہماری گردنوں پہ مسلط تھے انہوں نے بھی کہا کہ انہوں نے ہنتیس جدو جہرتی پہلے حمایت کی جب ان کے آقاوں نے ان کو روکا تو وہ اس حمایت سے اپنا ہین تھا کھیلتے چلے گے لیکن یہ جدو جہت نہیں رکی یہ سید صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے سیاسوی جدو جہت کے حوالے سے جناب سید علیہ وسلم کی رانی کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ ان کی قیادت میں یہ قافلہ آگے بڑھتا جلا جا رہا ہے وہ جو بھوڑا جس کی ربا صدی جو ہے ہندستان کے حقوبت حالوں میں گزر چکی ہے ربا صدی وہ ان کی عمر جو ہے وہ جیلوں میں گزر چکی ہے لیکن موک چٹان کی طرح ڈٹا ہوا ہے وہ لاکھوں کے مجھ میں حطاب کرتا ہے کبھی آئے روز ان کو پوڑے سلاسل کر لیا جاتا ہے آج بھی خبر ہے کہ ان کے دل کا اپریشن ہوا ہے وہ ہندستان کے کسی حسطان میدان ہے ہم سب ان کی زندگی کے لیے دعا کو ہیں کہ کشمیر کی آزادی کا دن شاید ان کی زندگی میں وہ سورج درو ہو جائے وہ ان کو سلام پیش کرتے ہیں سید علی گیرانی کو کہ وہ چٹان کی طرح پاکستان سے ملنے کی بات کرتے ہیں قراردادوں کی بات کرتے ہیں حقِ حضرادیت کی بات کرتے ہیں ایک مضبوط موقع میں جائن سے کوئی اختراف بھی کرے وہ اپنے موقع میں چٹان کی طرح جم کر بات کرتے ہیں اپنے کافے کی قیادت کرتے ہوئے وہاں پہ کے مقبودہ کشمیر کے مظلوموں کی بات کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں میرے بھائیو میں نے کچھ ساکتا دور کی بات کی ہے کہ یہ ہاتھ کھین چکے ہیں یہ کیوں کھین چکے ہیں ان کے اوپر بش نے جو ہے ان کی لگامیں کھینچ لی ہیں یہ جو جنرن شرف جو ہم پہ مسلط تھا یہ عامر جو ہم پہ مسلط تھا یہ جنرن نیاوی سے بھی سیادہ مزدر ثابت ہوا ہے اس نے بارے ساتھ کیا کیا ہے اس نے مقبودہ کشمیر کے لوگوں سے بھی جو کیا ہے پاکستان کی قوم کے ساتھ کیا کیا ہے پاکستان کو کیا دیا ہے پاکستان کو اندیروں میں ڈبو دیا ہے اس قوم کے مستقبل کو اندیروں میں ڈبو دیا ہے اس قوم کے مستقبل کو ہاک میں اڑا دیا ہے میرے بھائیو حاجہ دکاؤدین صاحب بات کر رہے تھے چراب کے پانی کی چراب کا جا کے ہاتھ دیکھئے کہ چراب کے دریاں میں ہاں مر رہی ہے پاکستان کے جو میدان یہ جو پنجاب کے جو میدان جس سے آپ کو گندن ملتی ہے جس سے آپ کو آٹا ملتا ہے یہ آٹا اور گندن جو ہے یہ ایسے نہیں ملتا اس میں کشمیر کے مجاہدوں کا ہون ہے اس گندن میں پاکستان اور پنجاب کی اس گندن میں کشمیر کے مجاہدوں کی ہون کی ایک بہک ہے کہ کشمیر کے جو لوگ جو شہادتیں پیش کرتے ہیں ان کا خون جو نیلن کے راستے جیرن کے راستے جناب کے راستے آتا ہوا یہاں کی زمینوں کو سرات کرتا ہے جنابِ بہترک یہ گندن جو کھاتے ہیں آپ ان سے مجاہدین کا خون جو ہے اس میں شامل ہے ان کی خوشبو اس میں شامل ہے اگر جب آپ نے اس سے ہاتھ کینچا تو وہ بھی کچھ نہ کر سکے ورنہ آپ کو یاد ہوگا جنابِ حامنبی صاحب آپ کو بھی یاد ہوگا کہ بندر بیراج کو کن لوگوں نے اڑایا سید صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدوں نے بندر بیراج کو اڑایا آج پکلے ہیڈ ڈاڈیم بن چکا ہے آپ کچھ نہیں کر سکے آپ جماعت علی شاہ کی آنیاں جانیاں ہیں کچھ نہیں کر سکیں گے میرے بھائیو آج اس بلک میں جو آمریت مسلط تھی اس نے اس بلک کے مستقبل کو اندیروں میں ڈبو دیا ہے اس بلک کے مستقبل کو حق پہ اڑا دیا ہے یہ نہیں کہ ہمارے جو حراج جو پیدا کیے اس آمر نے اس نے نصاب تعلیم کو بدل دیا آج آپ کسی بچے کو نظریہ پاکستان کے بارے میں جنابِ مکرم سوال کیجئے اس کو پتا نہیں ہے کہ دو قومی نظریہ کیا ہے سب دور چکے ہیں میری اور آپ کی جو نسل ہے یہ جانتی ہے کہ پاکستان کیسے بنا یا وہ جانتے ہیں جنہوں نے ہاگ اور ہون آگ اور ہون قدریا عبور کر کے جو یہاں پہ ہجرت کر کے آئے تھے کہ پاکستان کیسے بنا انحلات میں پاکستان کو حاصل کیا گیا لیکن میرے بھائیو یہ ظلم جو کیا گیا دو قومی نظریہ کو نصاب تعلیم سے حرج کر دیا گیا آج نظریہ پاکستان کو اگلی نسل شائد ان کو اینڈ ایو ایف بی کا بھی نہ بتاؤ کہ اینڈ ایو ایف بی کس کو کہتے ہیں کس بلا کا یہ نام ہے میرے بھائیو میرے عزیزو آج ان کی بات میں کو چھوڑتا ہوں ان پہ میں اگلے حکمرانوں کی بات کرتا ہوں آنے والوں کی بات کرتا ہوں آنے والوں نے بھی کوئی جوش اور جذبہ کشمیر کے حوالے سے نہیں دیا سچی بات وہ ہوتی ہے جو سب سے پہلے قوم سے نکل جائے جناب زرطاری کا جو کشمیر کے حوالے سے پہلا جو بیان ہے آپ سب دوست جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا بیان دیا میں اس کی تفصیلات میں نہیں چاہنا چاہتا میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم پاکستان سے محبت کرتے ہو یہاں کے مسلمانوں سے محبت کرتے ہو کہ ان کے جذبات کی اکاسی کرو میرے بھائیو میرے بزرگو پاکستان کے جو ایٹمی احساسیں ہیں آج اس وقت صدرات سے دوچار ہیں میرے بھائیو آج آپ نے دیکھا کہ ساڑھے نو سو کے قریب پاکستانی ایسے ہیں جن کو چند ٹکروں کے عفر چند ڈالروں کے عفر جو پاکستان کے اس وقت کے حکم رانوں نے وہاں پہ امریکہ کے حوالے کیا میں آپ جناب محترم اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے ہمارے قائدین نے آپ سے محاطب ہونا ہے تو میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ کشمیر کے لوگوں سے اگر آپ کو محبت ہے تو ان کی پشتے بانی کیجئے میرے بھائیو میرے بزرگو اگر ان کی پشت پہ آپ کھڑے ہو جائے گے تو یقیناً میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ پاکستان کی پوری قوم ان کی پشت پہ کھڑی ہو جائے تو مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی ازانی کا سورج درو ہو سکتا ہے مظلوم محکوم اور عظم قوم کے ساتھ ان کی جت و جہد کے ساتھ اظہار یک جہتی کے لیے اب میں جس شخصیت کو داوت خطاب دینے جا رہا ہوں کہ جس نے قید و بند کی سوکتیں برداشت کی جس نے جلاب اتنی کی مشکلات کو برداشت کیا لیکن کسی چھابر کسی ڈکٹیٹر اور کسی چینل کے سامنے اپنے سر کو نہیں دکھایا کہ وہی جوان ہے قبیلے کی آنکھ کا تارہ ماضی جس کا ہو بیناد ذرو ہو کاری میری مراد جناب خواجہ محمد آصف صاحب سے ہیں کہ جو احملے ہیں اور میاں محمد نواز شریف کے درینا ساتھی ہیں وہ آئیں اور آپ سے محاطر ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل اترام سید صلاح الدین صاحب بزرگوانم پروفیسر امین جویز صاحب بزرگوانم خواجہ زکاہ دین صاحب برادرم حامل میر صاحب برادرم خواجہ فورم صاحب جناب اسد اجاز صاحب میرے بھائیوں بزرگو اور ساتھیوں سید صلاح الدین صاحب اور خانم میر صاحب ہمارے میمان ہیں میں کسی لمبی چوڑی تقریر میں جو ہے علج کر آپ میں اور ان میں ہائے نہیں ہونا چاہتا مختصر چند باتیں آپ کی خطرت میں ارز کروں گا آج سے چند ہفتے پہلے حامل میر صاحب نے مجھے فون کیا کہ کسی پروگرام پہ آؤ میں سیالکورٹ میں تھا تو میں نے ان کو ارز کی کہ کشمیل کی جدوجولت کا ایک جو نیا فیز شروع ہوا ہے اس کے اوپر کوئی پروگرام کر لیں تو تھوڑا سا ہماری طرف سے بھی کوئی حقیق سا حصہ جو ہے کم از کم آواز کی صورت میں جو ہے وہ شامل ہو جائے گا میر صاحب نے اس کے میرے ذہن میں یہ سوال اور یہ خیال کس طرح آیا آج سے چند ہفتے پہلے میرے بیٹے نے مجھے ایک آرٹیکل بھیجا جو ارندتی رائے نے کشمیل کی حالیہ بھنبن کے بارے میں لکھا اب میں سے بہت سے لوگوں نے وہ آرٹیکل وہ کالوم پڑا ہوگا اس نے اینی شاید کے طور پہ کشمیل میں جو اس وقت تحریک چل رہی ہے اس کا حال بیان کیا کوئی بھی شخص جو ہے جو اس کی جو جس زبان میں اس نے انگریزی زبان میں لکھا ایک تو عورت زبان بڑی خوبصورت لکھتی ہے اس کو پڑے بغیر اس کو پڑ کے جزبان پہ قابل نہیں رکھ پڑتا جس طرح لکھتی ہے جو وہاں کے جلوسوں کا حال تو اس طرح لکھتا ہے کہ آپ ان جلوسوں کے ساتھ چل رہے ہیں جب وہ نعرے بتاتی ہے کہ وہاں پہ نعرے کیا لکھتے ہیں تو یوں لکھتا ہے کہ آپ ان نعروں کو خود سن رہے ہیں جب وہ ہندوستان کے خلاف اور پاکستان کے حق میں نعرے لکھتی ہیں اور آزادی کے حق میں نعرے لکھتی ہے کشمیری نوجوانوں کے تو ایسا لگتا ہے کسی اچھے قیسہ خان کی طرح کہ وہاں آپ کو ساتھ لے کے چاہ رہے ہیں میرے نزدیک یہ ایک نیا باپ ہے ایک نیا چپٹر ہے کشمیر کی آزادی کی تحریک میں جو پچھلے چند ہفتوں میں کشمیر میں اور جمعوں میں شروع ہوا ہے جو نان مائلنگ ہیں جن کے ہاتھوں میں اصلہ نہیں ہے اور وہ آزادی کی بات کر رہے ہیں میرس صاحب نے اس میں پروگرام بھی کیا اور میں نے اس میں اپنے خیالات کا اپنے ذاتی خیالات کا اظہار کیا میرس صاحب نے مجھ سے پوچھا یہ آپ کے پارٹی کے خیالات ہیں میں نے کہنی یہ میرے ذاتی خیالات میں سمجھتا ہوں کہ جہاں کشمیر کی ویلی کے اور جمعوں کے مسلمان کے مسلمانوں کی آزادی کی بات کرتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ ان کے الہاب کی بات کرتے ہیں تو پچھلے 61 سال سے جو استحصال پاکستان میں کشمیریوں کا ہو رہا ہے ازاد کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں اس کی بات بھی ضرور کرنی چاہیے پاکستان کی سکسیسیو حکومتوں نے قربت ترین جو حکمران جو ہے وہ پاکستان کے جو پاس اس وقت کشمیر ہے اس پر مسلمان کی اور یہ پہلا موقع نہیں ہے اس سے پہلے بھی یہ سنسلہ 60 سال سے یہ سنسلہ چاہتا ہے خودساختہ مجاہد مسلط کر دیئے ایم آئی اور آئی ایس آئی کے ذریعے وہاں پہ حکومتیں چینج کی جاتی ہیں اور چاہے وہ کشمیر ازاد کشمیر میں کشمیری رہتا ہو یا وہ پاکستان میں رہتا ہو اس کی رائے تک کوئی اترام نہیں کیا جاتا ہے اگر کشمیر نے مقبودہ کشمیر نے ہندوستان کے مقبودہ کشمیر نے ہمارے ساتھ مل کے ان کا بھی حال یہ ہونا ہے تو میں امیر صاحب کو اس پروگرام میں کہا کہ پھر کشمیر کے لیے تیسری آوپشن جو ہے جیدہ بہتر ہو یہ ایک ڈپارچر جہو ضرور ہوگی اس ریزولیشن سے جو اقوام متحدہ میں آج سے ساٹھ سال بیلے میں اپاس کیا گیا لیکن اگر کشمیریوں کی ایک نئی نسل جوان ہو گئی ہے پچھلے ساٹھ سالوں میں ایک نسل جو ہے وہ ختم ہو گئی ایک نئی نسل نے جدو جود کی اور ایک تیسری نسل جو ہے وہ اس وقت جوان ہو رہی ہے جب جوان ہو چکی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری جمہوریت کا تقاضی یہ ہے کہ ان کو تمام آپشنز اویلیبل ہونے چاہیئیں میرا بھی نہیں کہتا ہے کہ پاکستان کا حصہ بنے میرا بھی نہیں یہ کہتا ہے کہ پاکستان کشمیر کے بغیر مکمل نہیں ہے لیکن ہم نے جس پاکستان میں ہم رہتے ہیں اس کا ہم نے ساٹھ سال میں کیا کیا کہ آج ہمارے اکبران کہتے ہیں کہ بھارت جو تھا وہ کبھی پاکستان کے لیے تریٹ نہیں تھا یہ ہمارے صدر مملکت نے کہا ہے اور ساتھ ہم کہتے ہیں کہ کشمیر میں جو لوگ جو دجوت کر رہے ہیں آزادی کے لیے وہ دہشنگرد ہیں اور پھر اس کی لیے لمبی چوڑی صفائییں جو ہے وہ ذرا صاحبان پیش کرتے ہیں کہ وہ اس طرح نہیں کہا گیا تھا تو اس طرح کہا گیا تھا یہ معذرت خانہ خانہ رمیہ ہمارے حکمرانوں کا کئی دہائیوں سے چل رہا ہے اور وہ جو قربانیاں لا زوال قربانیاں جو کشمیر کی ادادی کے لیے پچھلے سار سال میں خصوصا پچھلے انیس سال میں جو کشمیریوں نے دیئے ہیں ہم ان کو ضائع کرنے پہ دلے ہوئے ہیں موجودہ حکمران جو اس وقت ہمارے آزاد کشمیر میں جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں اس میں مسلط ہیں یہ اس سے پہلے مسلط تھے یہ اس آزادی کے نارے کی توہین ہیں جو کشمیری لگا رہے ہیں اگر ہم نے ان کو یہ حکمران دینے ہیں تو پھر کوئی تھرڈ آپشن کی بات کرے تو غلط بات نہیں کرے ہم ہم جہاں باتی کے اور جبوں کے کشمیریوں کی آزادی کی بات کرتے ہیں یا پاکستان سے الہاق کی بات کرتے ہیں تو ہمیں بسیت پاکستانی اور یہاں میں بہت سے لوگ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جو کشمیر کی اسیمبلی میں بھی ووڑ دیتے ہیں ان کو یہ بات بھی کرنی چاہئے کہ پاکستان کے ساتھ جو الہاق سدھا کشمیر شامل ہوئے ان کے اوپر جو حکمران ہے خدارہ وہ تو ان کے اوپر کم از کم حکمران جو ہے دیانتدار حکمران ان کو دیں ایسے حکمران دیں جو دلی میں جا کے پرویز مشرق کی تعریفیں نہ کریں یا پرویز مشرق کا جو قوالی کے اس کے ہم نواں نہ بن جائیں یہ تو ہی ہے اس صدادی کی تحرین کی جو ہم آزاد کشمیر میں کر رہے ہیں میرے بھائیوں سیاد پورزلہ میں دو میرا خیال ہے دو یا ڈھائی جو ہے سیٹے ہیں اسیمبلی کی آزاد کشمیر کی آپ بتائیں آپ نے کس کو لینٹ کر کے بیجا ہوئے کیا یہ لوگ کشمیر کو آزاد کرائیں گے یا یہ لوگ جو ویلی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی نمائن کی کر سکتے ہیں ہمیں پہلے جو ہم نے اپنے کشمیر کے ساتھ کیا ہے اس کا جائزہ لینا چاہیے پھر پچھلے ایک ساتھ سال میں ہمیں کم 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 کرنا چاہیے کہ ہم ایسی اکمرانی کشمیریوں کو دیں یہاں پہ یا کشمیر ایسے اکمران کشمیری اپنے ایسے اکمران چنیں کہ یہ خطہ یہ مثال بن جائے ہم کہہ سکیں کہ ہمارے اپنے ہاں بھی جمہوریت ہے ہمارے ہاں جو کشمیر ہے اس میں بھی جمہوریت ہے وہاں میں لوگوں کے پاس حقوق ہیں دیانت دار حکمران ہیں ہمارا اس وقت جو کشمیریوں کے ساتھ رویہ ہے اس طرح مجھ سے پہلے مقرر کہہ رہے تھے وہ شرم ناک ہے اس کو کوئی شخص شرم سے ساتھ جھو جاتا ہے جب ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے حکمران کیا کر نہیں لیکن امید ہے ایک نیا جو باب ایک نئی نئی عظم کے ساتھ جو کشمیریوں نے اس تحریف کا آغاز کیا ہے ہمارے اندوستان کے سیاسی جو محول میں بھی اندوستان کے میڈیا میں بھی اس کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ مومنٹ جو ہے یہ ایک انڈیجنس مومنٹ ہے یہ ایک جمہوری مومنٹ ہے اور یہ ایک ایسی مومنٹ ہے جس کی آواز جو ہے وہ انٹرنیشنل بھی سنی جا رہی ہے ہمیں کوشش کر رہی چاہیے پاکستانیوں کو آج ہم یہاں میں ان کے ساتھ یک جہتی میں یک جہتی کے لیے اکٹے ہوئے ہیں پاکستان کے سترہ کوڑا وان کو اس مومنٹ کے ساتھ یک جہتی کا اعلان کرنا چاہیے اور اپنے کردار کے ساتھ ان کے ساتھ یک جہتی کا کھالی کھولی نعرے یہ ہمارے جو بیانات ہوتے ہیں اکمرانوں کے یہ لپ سرویس جو ہم پروائیڈ کرتے ہیں اس مومنٹ کو یہ ختم ہونی چاہیے اور مقاعدہ اپنے بھائیوں کا جو ساتھ دینا چاہیے کہ ان کی اس مومنٹ کو وہاں پر تقویت پہنچیں کوئی ایسا قدم نہیں یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے دیانتدار اکمران جو ہیں اپنی مرضی کے اکمران جو ہیں ایمائی مرضی کے یا آئی ایسا کے مرضی کے اکمران پہ مسلط میں پچھلے سترہ اٹھارہ سال میں مجاہدین کی جو قربانیاں ہیں کشمیر کی ازادی کے لیے ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور میرا ایمان ہے کہ وہ قربانیاں ایک دن ضرور رنگ لائیں گی انشاءاللہ اور اس وقت جو کشمیری مائے بہنے بیٹیاں اور کشمیر کے طول عرض میں وادی کے طول عرض میں اور جمہو میں جس طرح اس مومنٹ میں پاٹسپیٹ کر رہے ہیں اور جس طرح وہاں کے قائدین ہیں آپ اندازہ کریں کہ جن لوگوں کے جن زومہ کے نام لیے جائرت سید علی گلانی صاحب کے یا وہاں میں دوسرے لیڈر ہیں بڑھ بڑھ نام یاسن ملک صاحب ہیں اور بڑھ بڑھ لیڈر وہاں پہ ہیں ان کو آپ نے ازاد کشمیر یہ لمح فکری ہے ہمارے لیے کشمیر کے ساتھ یک جائدی کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو الہاق شدہ کشمیر ہے اس میں ایک دیانت دار اس میں کشمیر سے محبت کرنے والی دولت سے محبت کرنے والی نہیں کشمیر کی بادیوں سے محبت کرنے جو ہے وہ نہ صرف پاکستان میں نہ صرف اس وجن میں انٹرنیشنی اس کو لے کر چلے جس طرح آزاد مملکتیں اپنے مقبوضہ علاقوں کی آزادی کے لیے جو دجوت کرتے ہیں اس طرح یہ کشمیری اکمران جو پاکستان کے دیر دسلت یا جس کو آمزاد کشمیر کہتے ہیں اس کے جو اکمران ہیں وہ کریں میں اس کے ساتھ ہی تنکرز فورم کا شکر گزار ہوں انہوں نے مجھے موقع دیا اپنے خیالات کے اظہار کا میں آپ بھائیوں کا بھی شکر گزار کہ آپ نے مجھے سنا ہو سکتا میری باتیں تھوڑی سی کانتروورشل ہوں لیکن میں جو محسوس کر رہا ہوں جو محسوس کر رہا پچھلے کئی سال سے کر رہا ہوں میں انہوں کا اظہار کیا ہے پاکستان کے خصوصا سیال پورٹ کے لوگوں کے دلوں کے کشمیر کی جو پرابلم ہے یا کشمیر کی ازادی کی تحریک بڑی قریب ہے یہاں پہ کثیر تعداد کشمیریوں کی ہم تو خیل باسی کشمیری ہیں پتنی سو ڈیر سو سال سا 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 ہوئے یہاں پہ بہت سا کشمیری ہیں جو ویلی ویلی تو تو اس ناتے سے سیال پورٹ کا کشمیر کے ساتھ ایک انمیٹ جو ہے رشتہ ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے بعد اس شہر کی مہربانیوں کی وجہ سے اس کا نمائندہ ہوں تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میری یہ ابلگیشن ہے میری یہ ذمہ داری ہے میرے یہ فرض ہے کہ میں بھی بسیعت آپ کے نمائندے کے اس ایشو کے ساتھ اس تحریک کے ساتھ جہاں بھی کہیں یک جائتی کا اظہار کا سکون مجھے ضرور کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کشمیریوں کی ازادی کی تحریک میں برکت ڈالے اور پاکستان کو بھی اللہ تعالیٰ نیک حکمران نصیب کریں اور جو برکت اٹھ گئی ہے وطن عزیز کی مٹی سے اللہ تعالیٰ اپنی برکتیں اور رحمتیں اس مٹی پر نازل کریں بہت بہت شکریہ ساتھ پاکستان کی حکومتوں کا سکسیسل حکومتوں کا بددیانتی کا سب سے بڑا ثبوت ہی ہے یہ کشمیری کمیٹی سکسیسل حکومتوں کا کشمیری کمیٹی کا کردار ان کے چیئروں کی جو ان کے چیئرمنٹ کے چیئرے بھی اگر ڈال دیں تو اس سے بنا لگ جائے گا کہ پاکستان کی حکومتیں کشمیری کے خاص کے ساتھ کتنی مہتر ہیں میں موجودہ کشمیری کمیٹی کے اوپر کو ججمنٹ پاس نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ابھی دن کا پہلا اگراز بھی نہیں ہوا اللہ تعالی دلوں کے حال جو ہے جاننے والا تو اللہ تعالی ہے اور دلوں کو بدلنے والا بھی اللہ تعالی کی ذات ہے مولانا فضل رمان صاحب ہو سکتا ہے پرانی روایات کے ساتھ ناتا توڑ کے اور اس کشمیری کمیٹی کو ایک ناثر کشمیری کمیٹی بنا سکے لیکن ماضی جو ہے کشمیری کمیٹی کا وہ یہی ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے اس بات کا جو ہے اس بات کی ماضی کرتا ہے یا اس بات کا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پاکستان میں کشمیری کمیٹی بنا کے سوائے یہ پھرنا ٹرنا اور یاشییں کرنا اور ٹور کرنا ہے اس کے علاوہ اور وہی کامی یہ کشمیری کی آزادی کی تحریک کے ساتھ سب سے بڑا مضاق ہے جو ہم نے پچھلے کشمیری کمیٹی پچھلے پندرہ سولہ سال سے بنا رکھی ہے پارٹلی میں میں شکریہ آپ کا کجھے یاد آکھتا ہے پاکستان مولانا فضل رحمہ پاکستان مولانا فضل رحمہ ڈالا فضل رحمہ آپ خواہی صاحب کی باتیں سن رہے تھے اور بات جہاں سے بھی شروع ہو جہاں بھی ختم ہو اس کا مدار المحام اور مرکزی نکتہ وہ یہ قوم ہے اگر یہ قوم اویر ہو جائے گی تو دیانت دار اور ٹیلنٹڈ لیڈرشپ بھی آ جائے گی اور اگر یہ قوم اویر نہیں ہوگی تو پھر جیسے غائصہ فرما رہے تھے کہ یہ ماجے گاہ میں ہم بے مسلط رہیں گے اور اس طرح سلسلہ چلتا رہے گا تو سب سے زیادہ قوم کو اویرنس کی ضرورت ہے ابھی میں تو صرف اس کے لیے اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ جو دبا سکو تو صدا دبا دو جو بجھا سکو تو دیا بجھا دو صدا دبے گی تو خشر ہوگا دیا بجھے گا تو سہر ہوگی ظالم سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنے والے جنات سکوت حیثیال کورٹ حامد میر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے ہیں اور آپ سے خاطر ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب پیسر عمین جوید صاحب جناب سید صلی اللہ علیہ وسلم صاحب خواجہ محمد عاصف صاحب بزرگو ساتھیوں یہ آج میرے لیے بہت فخر کا دن ہے کہ کشویر کانفرنس یہاں پہ ہو رہی ہے اور مجھے موقع ملا کہ میں شہر اقبال میں ہونے والی اس کشویر کانفرنس میں اپنے ناجیز کیالات کا اظہار کروں ابھی جب صبح ہم آ رہے تھے اسلامباد سے سیالکورٹ کی طرف تو جب ہم سمڑے آن سے آگے جب آگے کی طرف آئے تو ہمارے ساتھ کوئی ساتھی تھے تو سڑک پر صورتی آ لیے تھی کہ کوئی بھی کہیں سے موٹسائیکل والا سائیکل والا وہ اپنی جان کی پرواہ کیا وغیر گاڑی کے سامنے آ جاتا تھا تو وہ ہمارے ایک دوست جو ہے وہ پہلی دنہ سیالکورٹ آ رہے تھے تو وہ مجھے اپنے ساتھ جو کشمیری میں باتیں کر رہے تھے تو میں ان کی باتیں سمجھ رہا تھا تو وہ ذرا پریشانی کا اظہار کر رہے تھے کہ کس قسم کے لوگ ہیں میں نے کہا سب فدائی ہیں شاید تو جو میری انٹرپٹیشن کی تشریف سیالکورٹیوں کے بارے میں وہ ان کی ایک بہت بڑی جو خامی ہے اس کو میں نے ٹویسٹ کیا اپنے ایک صحافتی انداز میں اور اس کو میں نے خوبی میں بدل دیا تو یہ جو شہر ہے پھر میں نے ان کو بتایا کہ انیس سو پیسٹ میں اس شہر کا کیا کردار تھا انیس سو اکدر میں اس شہر کا کیا کردار تھا تو جو سیالکورٹ شہر ہے اس کے بارے میں جب ہم اسلامباد میں یا کراچی میں لاہور میں دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوں دنیا کے کسی بھی شہر میں ہوں جب سیالکورٹ کا ذکر آتا ہے تو کچھ ایسی تاثیر ہے سیالکورٹ کے نام میں کہ آپ کے رومنے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کا خواہ مخواہ دل چاہتا ہے کہ آپ سیالکورٹ کی خوبیاں بیان کریں اور جو سیالکورٹ کی خامی ہیں جو سیالکورٹ کے مسائل ہیں ان کو بھی خوبیاں بنا بنا کر پیش کریں کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ ٹریفک قوائن کی پرواہ نہیں کرتے اور گاڑی کے لئے اس کی پرواہ کیا بغیر سائیکل سوار سامنے آجاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ فدائی ہے بہت بہادر ہے تو شہر اقبال ہے اور حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا نہ صرف یہ کہ وہ مصور پاکستان تھے پاکستان کا جو خیال انہوں نے پیش لیا بلکہ کشمیر کی جو تحریک ہے اس کے ساتھ بھی ان کا بہت گہرہ تعلق ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب انیس سو اکتیس میں پہلی کشمیر کمیٹی بنی تھی اس کشمیر کمیٹی میں پہلے کادیانیوں نے قبضہ کر لیا تھا لیکن حضرت علامہ اقبال نے اس قبضے کو ختم کروایا اور پھر انہیں اس کشمیر کمیٹی کا چیئرمنٹ بنایا گیا تو ابھی جو فاجہ آصف صاحب نے ذکر کیا جس کشمیر کمیٹی کا وہ کشمیر کمیٹی جو ہے اس کے بارے میں یقیناً ہمیں کوئی فتوہ سالب نہیں کرنا چاہیے لیکن اس کی مضمت جو ہے وہ بربور انداز میں کرنے چاہیے لیکن کشمیر کمیٹی میرا حالا ہونی چاہیے فائر صاحب لیکن کشمیر کمیٹی ویسی ہونی چاہیے جیسی کشمیر کمیٹی کی بنیاد حضرت علامہ اقبال نے 1931 میں رکھی تھی کیونکہ جو ہماری آج کی جو کشمیر کی تحریک ہے یہ 1930 1931 میں شروع ہوئی تھی آج بھی جو ہمارا یوم شہدائی کشمیر ہے 1931 کا جو یوم شہدائی کشمیر مصورت جو جدائی کے مہینے میں وہاں مسلمانوں نے اپنی قربانیاں پیش کی تھی تو یقینا پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ کشمیر کے ساتھ